نمسکار دوستو آج ہم جانتے ہیں سری سیمنٹ لیمیٹیٹ فیکٹری کے بارے میں یہ سیمنٹ فیکٹری بیور بس شٹین سے پانچ سے چھ کلومیٹری کی دھوری پر استطح ہے اس فیکٹری میں جو مکہ دوار ہے وہاں سے ہم نے اس میں انٹری کری ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں دونوں طرف کتنے سندر طریقے سے پودے لگائے گئے ہیں اور بہت اچھا ان کا سندر سا ویو اپن کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک یہاں پہ چورایا بنایا گیا ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اپن جہاں پر فیکٹری میں انٹری گیٹ آتا ہے یہ فیکٹری پندرہ سے بیس کلومیٹر کے ورگ شیطر پھل میں فیلی ہوئی ہے اس فیکٹری میں تین سے چار اچار مزدور کام کرتے ہیں اور اس فیکٹری میں دو سپٹوں میں کام چلتا ہے یعنی کہ صوبے آٹھ بجے سے سام کے آٹھ بجے تک اور رات کے آٹھ بجے سے صوبے آٹھ بجے تک اس فیکٹری میں کام چلتا ہے یہاں پر گیٹ پاس بنائی جاتے ہیں جسے انٹری دی جاتی ہے ہم نے اس فیکٹری کو صرف باہر سے ہی دیکھا ہے بہت بڑی یہ وشال فیکٹری باہر سے دیکھنے میں نظر آتی ہے اس فیکٹری میں جو کچھا مال ہے یعنی کہ جو یہاں پر کچھے پتر آتے ہیں سیمنٹ بننے کے لیے وہ اراولی کے پہاڑوں پر ایک کریسر کے مادم سے ایک بیلٹ کے مادم سے آتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے پتر کریسر سے چھوٹی گٹی میں پریورتت ہوتے ہیں اور وہ بیلٹ کے مادم سے اس فیکٹری میں پہنچتے ہیں یہ دیکھیں کیسی ٹرین کی طرح اپن کو لگتی ہے یہاں پر نہ ٹرکوں کے دورہ نہ ٹرین کے دورہ دیکھیں اس بیلٹ کے مادم سے ہی اس فیکٹری میں دو سے تین کلومیٹر کے دور سے یہ پتر آتے ہیں دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر ایک کریسر لگایا گیا ہے وہ کریسر پتروں کو پیست کر اس بیلٹ پر ڈالتا جاتا ہے اور اس بیلٹ کے مادم سے یہ سفیکٹری میں پتر آتے ہیں بیچ تیس سالوں سے اسی پرگار سے اس میں کچھے مال کے لیے باہر سے پتر آتے ہیں پھر اس کو سیمنٹ میں پریورتت کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرین ہو لیکن یہ کوئی ٹرین نہیں ہے یہ ایک بیلٹ ہے جس کے مادم سے اس فیکٹری میں پہاڑوں سے پتر آتے ہیں یہ یہاں سے آپ کو کریسر بھی دکھائی دے گا یہ کریسر دن رات چلتا رہتا ہے اور یہاں سے یہ ایک بیلٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس بیلٹ کے مادم سے فیکٹری میں دو سے تین کلومیٹر کے دور سے اس فیکٹری میں پتر جاتے ہیں جن سے کچھا مال تیار ہوتا ہے پھر ان سے سیمنٹ بنایا جاتا ہے پھر اس سیمنٹ کو ٹرین اور ٹرکوں کے مادم سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے یہ وہ کریسریں جہاں سے نیرنتر گٹی وہاں پر جاتے ہیں ایک اس کا ایفیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ جہاں پر پہلے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے وہ گرے گرتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ ایک سوچنے ویسے ہیں کہ کس پرکار سے اراولی کے پہاڑ ایک گر گرتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اس پر ویچار کیا جانا چاہیے کیونکہ اراولی ایک ایسی ہے جو تھار کے مرسطل کو روکنے میں ہماری سہیتہ کرتی ہے اراولی نہ رہے گی تو پھر کیا جیون ہوگا یہ ہے ایک ویچار نیر ویسے ہیں جہند وندے ماترم ساتھیوں موسیقی